مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے جہاں پا تو مجھے کچھ ہاتھ دکھنے کو لگ رہے ہیں ہاں مجھے خود یہ کچھ ہینڈز لگ رہے ہیں اور ایک دو تین چار پانچ چھے ہینڈز ہیں اور ساتھ میں ایک اور بند ہے اور گائز بیچ میں سنچین اور سنچین لیول ون کے یونٹ کے ساتھ آج پریکٹس کر رہا تھا ویسے ہی نا دوسرے یونٹس مار کے اس کو مزہ آتا ہے ویسے ہم لوگ سنچین کو کیسے پچانے کے لئے جائیں گے جب جانا تو پڑے کہ سنچین کو ہم لوگ ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے لیکن ان کے ساتھ ہم لوگوں نے کوئی لفڑا کیا تھا کہ تم لوگوں نے ان کے کسی بندے کو مارا تھا میں نے اس ہینڈ وینڈ کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا اور ہمارے ویسے بھی یار میں نے نہ ان کے کسی یونٹ کو نہیں مارا ہے اوکے رکو مجھے آگی طرف جانے تو لیٹس سیکھیں یہ کونسے لوگ ہیں ارہ ارامان بھے مجھے بچاؤ ارامان بھے مجھے مانا چاہتے ہیں یہ کوئی مان نہیں سکتا تو فکر مت کر میں آ چکا ہوں یہاں پر کیوں میرے سنچین کو ارے یہ تو وہ جب ہم لوگوں نے جان بچائی تھی ارہ واقعی یہ تو وہ جس کو ہم لوگوں نے بچائی تھا سکرپری ٹوائلٹ سے ہاں تو یہ ہم لوگوں کو ماننے کے لیے یہاں پر کیوں آیا ہے یہاں پر ایک اور ہینڈ ہے اس کے تو ہاتھ میں کوئی زیادہ ہی قطنانگ ویپس لگیں اور اوپر کے طرف ایک اور ہینڈ ہے بھائی یہ تو ہینڈ لٹک رہا ہے لٹرلی پورا کا پورا عجیب سا ہاتھ ہے اور یہ اوہ اس کو تو میں نے دیکھا ہے بھائی یہ کوئی اور فیملی لگ رہی مجھے یہاں پر کیا ہے اچھا یہاں پر ایک اور ہینڈ ہے اس نے انگلیاں بند کی ہوئی ہیں اور دو انگلیاں اس نے کھولی ہوئی ہیں ایک انگوٹھا اور ایک پوائنٹنگ فنگر ساتھ میں یہ کونسا بھائی یہ تو انفینیٹی ہینڈ لگ رہا ہے مجھے یہ بھی بہت خطرناک سا لگ رہا ہے اور یہ ہینڈ یہ ہینڈ تو میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا اور پونس اس نے زیادہ کیوں لگے بھائی ان ہاتھوں پر یہ ہاتھ نہ کھینچنا چاہتے ہیں ہمارے سنچین کے یونٹ کو اور ایک یہ تو ہم لوگوں نے یوز کیا بھائی یہ بھی اس فیملی کا تھا کیا مجھے پتہ ہی کبھی نہیں چلا کہ یہ بھی اسی فیملی کا ہے لیکن یہ ہم لوگوں پر اٹیک یوں کر رہا ہے یہ تو ہمارا دوست تھا بھائی ہم لوگوں نے اس کو خود یوز کیا اتنا زیادہ اور تُو ایک میرے بات سن تُو ہمارے سنچین کو ماننا چاہتے ہیں ہم لوگوں نے تجھے بچایا تھا بھائی یاد ہے اسکرپیٹی ٹولین نے تجھے گھیل لیا تھا ارے ہم سنچین کو ماننے کے لیے نہیں بلکہ تینکیو بولنے کے لیے آئے ہیں کبھی نام سنائے وینز ڈے ہینڈ وینز ڈے ہینڈ ارے وہ ایڈ ڈمز والا تو نہیں ہے سنو لڑکے ہم لوگوں کو پتا چلا کہ کل ہمارے ایک بندے پہ اسکرپیٹی ٹولین نے بہت اٹیک کیا اور تم آئے تھے اس کو بچانے کے لیے تو آج ہم لوگ تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہیں اچھا تم لوگ میری ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہیں مجھے لگا کہ تم لوگ ماننے کے لیے آئے ہو ارے رامان بھائی یہ تو وینز ڈے ہینڈ ہے بھائی سنچین وینز ڈے ہینڈ کیا ہے یار ارے پہ تانی یار امان بھائی لیکن یار امان بھائی میں نے اس کا بہت نام سنے وہ یار امان بھائی دی ٹھنگز کے اندر سے نکلے دی ٹھنگز کے اندر سے نکلے وینز ڈے ہینڈ کی کیا کہانی ہے بھائی اور اتنے زیادہ ہاتھ یہاں پر کیوں آگے بوڈی تو کوئی ہے نہیں ارے ہماری بوڈی بھی ہے لیکن وہ انویزیبل ہے تمہیں ہماری بوڈی دکھے گی نہیں تمہیں صرف ہمارا ہاتھ دکھے گا اچھا تو تم لوگ ہماری ہیلپ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو یہاں پر خطرہ تو نہیں ہے نا تم لوگوں سے ارے نہیں 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 ہم تمہیں ہیلپ کونے کے لیے آئے ہیں کیبٹی ٹوائلٹ کے ساتھ ابھی ہم بھی لڑیں گے وینز ڈے ہینڈ ورسیز کیبٹی ٹوائلٹ یہ تو بیٹل کو زیادہ خطرناک ہو جائے گی آرے آمان بھے ہمارے پاس تو بیسے بھی کیمرامین اور آمان بھے اکرمن ہے اور ابھی تک تو آمان بھے ٹی وی مین کو بھی ان لوگوں نے رپیئر کر لی ہوگا ہاں ابھی تک تو ٹی وی مین کو بھی ہیل کر لیا ہوگا ان لوگوں نے لیکن اب یہ ہینڈز کا کیا کرنا ہے اپنی ٹیم میں لے لے تیار وینز ڈے ہینڈ گائز ہمارے سامنے آ چکے ہیں لیکن وینز ڈے ہینڈ ریل کون سا ہی ہے مجھے ابھی تک پتا نہیں چل رہا اور یہ اپنی identification ہم لوگوں کو تو چھپا رہے ہیں تم لوگ مجھے ایک بات بتا تم لوگ یہ کی نہیں بتا رہے کہ تمہارا بوس کون ہے یہ ابھی ہم تمہیں نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ بہت confidential ہے لیکن یاد رہے کہ تم ہمیں وینز ڈے ہینڈ بول سکتے ہو آجا تم سب کو وینز ڈے ہینڈ بولوں گا کیا ہماری فیملی پہ ہم discriminate نہیں کرتے نہ ہی ہم differentiate کرتے ہیں ہم سب وینز ڈے ہینڈ ہیں لیکن یہ تو ہینڈ نہیں ہے ارے اس کا بھی صرف تمہیں ہینڈ دیکھنے کو ملتا لیکن کیونکہ تم نے اس کی جان بچائی ہے اس لئے اس کی پوری کی پوری بوڈی تمہیں visible ہے اسی طرح ہم سب کی بھی بوڈی ہے اس میں سے صرف دو کی بوڈی تمہیں دکھے گی دو کی بوڈی اچھا ہے اس کی بوڈی دکھ رہی ہے اوکے میں سمجھ گئے ایک تو اس کی بوڈی دکھ رہی ہے یہ تو ایک دھانچہ ہے ایک اس کی بوڈی دکھ رہی ہے اور ساتھ میں اس کی بوڈی دکھ رہی ہے واقعی کی invisible بوڈی ہے بلکل صحیح بولا ہم سب کی invisible بوڈی ہے ہم تمہیں اپنی بوڈی بھی دکھا دیں گے لیکن سب سے پہلے ہم تمہیں thank you بولنا چاہتے ہیں کیونکہ تم نے ہمارے دوست کو بچایا اگر تم نہ ہوتے تو سیوریڈی ٹوائلٹ ہمارے دوست کو مار دیتا بتاؤ اب ہم تمہاری کیسی help کر سکتے ہیں تو سیوریڈی ٹوائلٹ کو ماننے میں میری help کر دو ارے لڑکے میں ون وی ون کے لیے بھی تیار ہوں ون وی ون مطلب ارے ون ورسز ون یعنی کہ ہماری ہینڈ کی فیملی ورسز اس کی بوڈی ٹوائلٹ کی فیملی تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ ہم خود ہی ماریں گے اس کی بوڈی ٹوائلٹ کو اتنا بڑا فیور تم لوگ میرے پہ کروگے بھائی یہ جنگ تو میری ہے ارے چھوڑو جنگ کو مجھے بتاؤ گے ان کے پلینٹس کہاں پر ہیں مجھے وہاں پر لے کر چلو اور مجھے نہیں ہم سب کو لے کر چلو ہم سب مل کے اس کی بوڈی ٹوائلٹ کی فیملی کو ماریں گے اور تم جس کا نام لے رہے تھے نا ٹی وی مین کیمرہ مین سپیکر مین ان بھائیوں کو بولو کہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھیں اور اپنے ٹی وی مین کو ہیل کریں تب تک تو ہم اس کی بوڈی ٹوائلٹ کو مار ڈالیں گے یہ تو مس آئیڈیا ہے ان کا اور ہائر آمان پہ بیچارے ان کو تھوڑا سا گیٹ دے تھے ان کا ٹی وی مین مرہا باقی کیمرہ مین والوں کا ٹی وی مین مرہا ہے تو وہ بیچارے اس کو ہیل کر لیں اور ہائر آمان پہ اپنے کو کیا ہائر آمان پہ ہم لوگ تو ایک دوسرا یونٹ لائیو اپگریٹ کر دیں گے لیکن ان کا ہائر آمان پہ ایک بہت ایمپورٹنٹ بندہ مارا جا چکے اس لئے آمان پہ کیمرہ مین کو بھی یہاں پر مت بلانا ٹھیک ہے بھائی میں کیمرہ مین کو یہاں پہ نہیں بلانا رہا مجھے ابھی بلانے کا دل بھی نہیں کر رہا کیونکہ ان کا ایک کتنا ایمپورٹنٹ بندہ مارا جا چکا ہے اب وہ جب تک اس کو ہیل کریں سب تک ہمارے پاس اتنے ہینڈز آ چکے ہیں اور صرف یہ ہینڈز ہمارے پاس نہیں ہیں ہمارے پاس اپنے بھی لائیو اپگریٹی یونٹس ہیں جو ہم لوگ نے کیمرہ مین کو ہرانے کیلئے یعنی کی کیمرہ مین کے یونٹس کو ہرانے کیلئے اپگریٹ کیے تھے ہم لوگ ان کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وینز ڈے ہینڈ ویسے وینز ڈے ہینڈز مجھے بولنا چاہیے کہ یار یہاں پہ تو کافی زیادہ ہینڈز ہیں اینیویر تھینکیو سو مچ وینز ڈے ہینڈز تم لوگ ہماری ہیل کو آئے ارے نہیں نہیں تھینکیو کی چیز کا تم نے ہمارے بندوں کو بچایا اب ہمارا فرض بند ہے کہ ہم تمہارے بندوں کو بچائیں بتاؤ اسکیوڑی ٹوائلٹ کہاں پر ہے ابھی چلتے ہو اس کو ماننے کے لیے اوکے بھائی مجھے سارے کے سارے پلینڈز تو پتہ ہیں جہاں جہاں بھی اسکیوڑی ٹوائلٹ ملے گا ٹھیک ہے تو تم لوگ چلو میرے ساتھ آؤ آرہے چلو چلو یار ہم ہم اسکیوڑی ٹوائلٹ کو ماننے چلتے ہیں ہم جا رہے ہیں اسکیوڑی ٹوائلٹ کو ماننے کے لیے آ جائے بھائی ونزڈے ہینڈز تم سارے کے سارے آجاؤ اسکیوڑی ٹوائلٹ کو پہلتے ہیں آج مزہ آئے گا ونزڈے ہینڈز کے ساتھ ونزڈے ہینڈز ورس سکیوڑی ٹوائلٹ فیملی آ جائے بھائی مجھے سارے کے سارے پلینڈز پتہ جلدی پہنچو مرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میں نے یہاں پر ایک سکیبرٹ آلٹ کو دھون نکالا ہے اور یہاں پر سکیبرٹ آلٹ کی پوری کی پوری فیملی تو نہیں ہے لیکن ایک طرح کا سکیبرٹ آلٹ ہے جس نے اپنی آرمی کو یہاں پر ایک دو تین چار پتہ نہیں کترے تھرٹین رکھے ہوئے یا میں نے گل لیا تھرٹین ان لوگوں نے رکھے ہوئے تھرٹین اسکیبرٹ آلٹ کو تم لوگ مار سکوئے گا ایرے میرا ایک ہی ہینڈ ان تھرٹین اسکیبرٹ آلٹ کے لیے بہت ہے ہم لوگ ان کو ماریں گے اس سے ہمارا بدلہ بھی پورا ہوگا ان کی حمد کیسے ہوئی ہمارے بندے پر اٹیک کرنے کی بھائی ان لوگوں نے پورا کا پورا وینزڈے ہینڈ کے ساتھ پنگا لے لیا آرے یار امان بھے شکر کرو کہ ان لوگوں نے ٹی ریلز فیملی اور براچو سورہ اس فیملی کے ساتھ پنگا نہیں لیا ورنہ یار امان بھے ان کی فیملی تو بہت زیادہ بڑی ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں شکر ہے ان لوگوں نے ان کے ساتھ پنگا نہیں لیا لیکن ان لوگوں نے تین فیملی کے ساتھ پنگا لے رکھا ہے ایک تو کیمرو مین کی فیملی کے ساتھ ایک تو امانٹی فیملی کے ساتھ اور تیسرا بھی وینزڈے ہینڈ فیملی کے ساتھ بھی ان لوگوں نے پنگا لے لیا اوکے چلتے ہیں بھائی لیکن یہاں پر نہ مجھے پورٹل بنانا پڑے گا کیونکہ یہاں پر ابھی ہم لوگ سپون ہو نہیں پائیں گے تو میں جلدی سے کونے پر بلکہ یہاں پر پتھر کی پیچھے ایک پورٹل بناتا ہوں وینزڈے ہینڈز تم لوگ وہاں سے سپاؤن کرنا ٹھیک ہے ارے سنو امان یہاں پر بلو کلر کا پورٹل بنانا کیونکہ ہم لوگ بلو کلر سے بہت سٹرونگ سپاؤن ہو سکتے ہیں اگر میں بلو کلر کا پورٹل بنا دیتا ہوں یہاں پر گائز میں نے بنا ڈالا ہے بلو کلر کا پورٹل یہ دیکھو یہاں پر بلو کلر کا پورٹل آ چکا ہے آرے چلو وینزڈے ہینڈ تم لوگ یہاں سے جلدی سے سپاؤن ہو اور پھر ان سارے سکرپیڈی ٹوائلٹ کو مہا ڈالو کوئی بھی بچنے نہ پائے آہ بھائی کوئی بچنے نہ پائے ان کو تو ابھی تک پتہ بھی نہیں کیونکہ ہم لوگ نے پتھر کے پیچھے یہاں پر پورٹل بنایا ہے اسکرپیڈی ٹوائلٹ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پر پورٹل سے کیا موت بن کے ان کے سامنے آنے والا ہے وینزڈے ہینڈ تم لوگ تیار ہو نا اوہ یس وینزڈے ہینڈ کا ایک ہینڈ یہاں پر آ چکا ہے اب ایم نو شور کہ یہ والا کونسا ہینڈ ہے لیکن ہم لوگ اس کو بھی وینزڈے ہینڈ ہینڈ ہی بولیں گے آرے بیٹل شروع کرو آج ان کو ایسے تھپڑا ماروں گا اسکرپیڈی ٹوائلٹ اپنی ممی کو یاد کریں گے آرے یار آمان بھائی یہ ہوئی نا بات میں تو کچھ آرامہ پورٹل کو مائنس کرو تاکہ آرامہ پہ یہاں سے کوئی بھاگ نہ سکے نہیں نہیں پورٹل کو مائنس نہیں کریں گے کیا پتہ ہمارے وینزڈے ہینڈ کو ایک اور ٹیم کے ضرورت ہو تو اس لیے ابھی کے لیے تو ہم لوگ پورٹل کو بند نہیں کریں گے آرے دیکھ رہا آمان بھائی یہ لوگ اس پورٹل سے ہمارے دنیا میں آ سکتے ہیں آرے سنچر ہمارے دنیا میں آ کر بھی یہ لوگ کیا کر لیں گے یہ تو تھوڑے سے سکیوری ٹولٹ ہیں آرے بیٹل شروع کرو آمان میں اسکیوری ٹولٹ کو مارنا چاہتا ہوں میں تجھے ایک بات بتا دوں کہ بھائی وینزڈے ہینڈ یہ لوگ اپنے مو سے اٹیک کرتے ہیں کیونکہ یہ سکیوری ٹولٹ کرنا بس ٹولٹ سے مو نکلا ہوتا ہے ان کا مو نا بہت لمبا ہو جاتا ہے اور یہ کہیں پر بھی تجھے کاٹ سکتے ہیں تو بچنا اور مارنا ان کو آرے تم فکر مت کرو ان کو اگر میں نے پکڑ پکڑ کے نہ مارا تو میرا نام بھی وینزڈے ہینڈ ہی آرے چلو پھر یار آمان بہ بیٹھا گا شروع کرو ویسے بھی آر آمان بہا یہ ہماری ہیلپ کرنا چاہتا ہے اوگے وارڈو تری ان کو لیٹس گو وینزڈے ہینڈ مار مار سارے کے سارے آ جائیں گے ارے باپے باپیار یہ لوگ تو بہت خطر ناگ ہیں وینزڈے ہینڈ میں تجھے بولا تن آگے یہ لوگ بہت خطر ناگے لیکن تجھے اس کو ماننا پڑے گا ایک منٹ وینزڈے ہینڈ بھی مس پکڑ ہے آگ بھی نکال رہا گائز اس کا ہارپون تو بہت سٹرونگ ہے نئی 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 وینزڈے ہینڈ وہ نیچے کے طرف سے اٹیک کر رہے ہیں ان کی ایسی کی تیسی یہ میرے سارے نہیں لڑ سکتے امان تم فکر مت کرو وہ وہاں سے بھاگ رہا ہے اس کو پکڑ وینزڈے ہینڈ کسی بھی طریقے سے اس کو پکڑ یہ یہاں پر چھپ چکا ہے آرہے 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 آٹیک کرنے کے لئے آرہے وینزڈے ہینڈ پکڑنا پکڑنا اوکے پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے وینزڈے ہینڈ نے پکڑ لیا لیکن اسکروریٹور ابھی یہ اتنے سٹرونگ ہے کیا ارے یار امان بھے یہ تو کچھ زیادہ ہی سٹرونگ ہے یہ دیکھو پیچھے کی طرف سے اٹیک کر رہے ہیں ان کی ایسی کی تیسی اسکروریٹورٹ تم سارے کے سارے مارے جاؤگے پیسے یار وینزڈے ہینڈ تو کیا کرا تیرا نیچے کی طرف کوئی ویپن ہی لگا با ارے ان کی ایسی کی تیسی ان لوگوں نے تو مجھے تنگ کر کے مار رہا ہے یہ تو بہت تنگ کر رہے ہیں مجھے لیکن یہ مجھے مار نہیں سکتے امان تم فکر مت کرو تم میرے جان کی پرواہ مت کرنا میں ان سب کو ماروں گا ایک میں اس کے ہاتھ میں یہاں پر اسکروریٹورٹ اس نے ہاتھ کے اندر اسکروریٹورٹ کو لے لیا ہے اسی گردن بھائی نکلی ہوئی ہے اس کو پکڑ کے مار رہا ہے اس کو پتھر پر ماروں گا میں بار بار جب تک اس کا سر پھٹنی جاتا میں اس کو مارتا رہوں گا ایک میں نے کہا اس نے تو لٹرلی اسکروریٹورٹورٹ کو ہاتھ سے پکڑ کے اور یہ دیکھو اسی گردن کتنی لمبی ہو رہی ہے آپ پتہ چلا ہے اسکروریٹورٹ کیا سمجھے کہاں پر گیا ارہاں بھائیس نے تو کسی کو پھینک دیا ارہاں اوپر گیتو رہاں وہ رہاں وہ رہاں وہ رہاں وہ دیکھو وہ دیکھو لیکن یہ اسکروریٹورٹورٹ مرنے کا نام ہی نہیں دے رہ گیا 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 کہ نکل بھائی اسکرورٹورٹ آج کے بعد اپنے شکل نہ دکھانا وینزڈہینڈ نے لٹرن کو اٹھا کر پھینک دیا اوگے وینزڈہینڈ اس کو ہی پکڑ کہاں پر گیا دوسرا ارے فکر مز کرو دوسرے کو میں نے پکڑ لیا میرے ہاتھ میں اب دیکھ رہاں اس کو میں کیسے مارتا ہوں کہاں پر اوہ یس گائز اس کے ہاتھ میں اور یہ پتھر پر مار رہا اس کا سر بھار بھار وینزڈہینڈ تو مست مار رہے لیکن یہ اسکروریٹورٹ بھی مرنے کا نام نہیں لے رہے بھائی وینزڈہینڈ تجھے نا اپنی پوری کی پوری آرمی لے کر آنے چاہیے تو اکیلا یہاں پر کیوں آیا ارے یار یہ کیا ہے یہ تو بہت لچکی لے بھڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے بھائی اسکرورٹورٹ کی فیملی ہے یہ لوگ بھی مانسٹر لوگ ہیں یہ لوگ بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں کہ تو ایک بندہ تو مان نہیں پا رہا ہے یہاں پر دو ابھی پیچھے کی طرف تجھے کاٹنے ہی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اندر گس نہیں پائیں گے کیونکہ وینزڈہینڈ بہت سرونگ ہے وینزڈہینڈ میں تجھے ایک سجیشن دوں گا وہ یہ سجیشن ہے کہ بھائی تُو نہ اپنا ایک ہینڈ یہاں پر بھی کہیں پر رکھ دے تاکہ بھائی وہ تجھے نیچے کی طرف تو سپورٹ بھی تو کر سکے تم صحیح کہہ رہے ہو مان لیکن یہ پکا مریں گے سارے کے سارے تم فکر مت کرو ٹائم لگے گا لیکن یہ سکیبیٹ آلیٹ آج اس پلینٹ سے تو زندہ بچ کے جاؤ نہیں سکتے بھائی وینزڈہینڈ میں یہی بولوں گا کہ تُو نہ یہاں پر اپنے ایک دو ہینڈ کو اور پلیس کر لے ارے ٹینچن کیوں لیتے ہو کہ ایسی کتے اس کو پکڑ کے مار ڈالوں گا پکڑ تو صحیح تو کم سے کم پکڑ لے ارے سکیبیٹ آلیٹ اپنا مو یہاں پر پکڑ لیا ہے ایک منٹ ایک منٹ سکیبیٹ آلیٹ نیچے کی طرف جا بھائی یہ نیچے کی طرف گر کیوں نہیں میرا پورٹل نیچے گر تیری ایسی کتے ایسی میرا پورٹل نیچے گرا دیا بھائی اس کو چھوڑوں گا نہیں میں ارے آپ یار آمان پہ ہم لوگ یہاں پر کچھ بھی سپاہ نہیں کر سکتے خود تو مر گیا نیچے کی طرف جا کے لیکن میرا پورٹل بھی نیچے گرا دیا اس نے ارے یار بھائی وینزڈہینڈ اب تو تو اکیلہ ہی بچا کیونکہ اس نے پورٹل ہی نیچے گرا دیا کیا پورٹل کیسے نیچے گرا پورٹل وہ اسکیبیٹ آلیٹ نے اپنے مو سے پکڑ کے اس کو نیچے گرا دیا انہیں خود دیکھا نہیں کیا ارے تینچر مدلو یہ تو اسکیبیٹ آلیٹ میں مار لوں گا مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو تو مار لے گا لیکن جو ان کا بوس ہے نا وہ تو مان نہیں پائے گا ان کے بوس کو ماننے کے لئے کیمرامین کی فیملی اور وینزڈہینڈ کی فیملی دونوں کو مل کے ماننا پڑے گا تب ہی وہ مرے گا ارے آمان بھائی یہ لوگ تو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں اوکے گیا گیا نیچے چل نکل بھائی کیو بری ٹوائلٹ کہیں گے اوکے وینزڈہینڈ اوکے بچا کیا ارے بھائی یہاں پر تو ایک دو تین چار پانچ چھ سکیبیٹ آلیٹ چھپ کے بیٹھے ہیں کیا بھائی بہت چھپ کے بیٹھو نکلونا یہاں سے ارے ان کو تو میں پکڑ ہی نہیں پا رہا وینزڈہینڈ تو بھائی مووو نہیں کر سکتا کیا ارے نہیں نا یار میں مووو نہیں کر سکتا میں اس پر اٹیک تو کر رہا تم خود دیکھو لیکن میری اتنی رینج نہیں ہے ایک اور اٹیک کر اوکے تو یہاں تک پہنچ پا رہا کیا ارے ہاں میں صرف یہاں تک پہنچ پا رہا ہوں میں اس سے آگے پہنچ نہیں پا رہا جلی سے یہاں پر دوبارہ پورٹل بناو میری ہیلپ کرنے کے لیے آو یہ نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے یہاں پر پکڑ لیں ارے میں پورٹل کیسے بناو کہ یہاں پر بیٹر سٹارٹ ہوئی ہے ارے ارامان بھی اس کو نا اپنی پوری کی پوری ٹیم لے کر آنے چاہتے ارامان بھائی اکیلا آ گیا پھائی وینزڈہینڈ تو اکیلا کیوں آیا لیکن یہاں سے بلسٹا بھی لگ تو رہے ہیں لیکن بلسٹا بھی پتھروں کے پیچھے کتنا خطرناک جگہ پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا پلینڈ کتنا یونیک ہے سارے پتھر کی پیچھے چھپ چکے ہیں پتھر کی پیچھے چھپے ہوئے کو ہم لوگ کیسے مارے ہیں مجھے لگا تھا کہ وینزڈہینڈ موف کر رہا لیکن یہ تو موف کر نہیں رہا ارے ہمارے پاس دوسرے ہینڈ تو جب موف کر سکتے ہیں جلدی تو ان کو بلاو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے کہ ان کا بوس یہاں پر سپونڈ نہ ہو جائے اگر ہوں کہ ان کا بوس یہاں پر سپونڈ نہ ہو جائے میں جلی سے جاتا ہوں وینزڈہینڈ کی پوری کی پوری فیملی کو اور لے کر آتا ہوں پورٹل بناتا ہوں یہاں پر تاکہ اسکربیٹ آلیڈ کو ہم لوگ مار سکیں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے بوس کو کیسے مارے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کس یونٹ سے تم لوگ اس کے بوس کو مارنا چاہتے ہو مجھے بتانا ہم لوگ اسی یونٹ سے اس کے بوس کو مارے گے